بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئیہ محمد رزوان خان خان ٹیچنگ یوٹیب چنل سے آپ کے حمد میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ تمام سٹوڈنٹس جو سکول کالجز و رسیز میں پڑھتے ہیں سب کے لیے سب کے لیے جو ہے ایک نئی جو نیوز ہے وہ میں دینے جا رہا ہوں آپ تمام سٹوڈنٹس کے حوالے سے چھوٹیوں کے حوالے سے ایک نئی میٹنگ بلالی گئی ہے تمام جو ہے اوورال میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے کے اندر آپ تمام سٹوڈنٹس کے چھوٹیوں کا فیصلہ ہوگا کہ کیا چھوٹیوں جو ہے اس کو ایکسٹینٹ کرنا چاہیے مرحالاوار جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے یا ابھی اسے کھول دینے چاہیے اس بارے میں مکمل ڈیٹیل بتانے لگا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا ویڈیو کوئنٹ تقسین کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے سٹوڈنٹ ہیں تو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں یہ بہت ہی امپورٹر اپ ڈیٹ ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو کسی بھی انسٹوڈنٹ کے ساتھ لنک ہے جو پرائیویٹ ہیں پبلک ہیں سب کے ساتھ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں جو ہے سیکنڈ جو مرحلہ ہے جو بائیس سپتمبر تئیس سپتمبر سے سٹارٹ ہوئے تھا وہ نہیں سٹارٹ کر پا رہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس کا پھیلنے کا خطشہ ہے کوئی ایس اوپیس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے ابھی ہم اس مرحلے کو سٹارٹ نہیں کریں گے اس کے بعد شفکر ممول کا ایک امپورٹنٹ ٹویٹ سامنے آیا انہوں نے کہا کہ یہ شفکر سعید غنی صاحب جائے انہوں نے خود سے فیصلہ کر کے اچھا نہیں کیا کیونکہ یہ باقاعدہ جتنی بھی انٹر پروینشنل میٹنگ ہوئی تھی ان سی او سی کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر یہ تہہ پایا تھا کہ ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار اور اس طرح پورے پاکستان کے اندر کھولنا ہے تو اس سلسلے میں شفکر ممول صاحب نے کہا ہے کہ آپ تمام جتنی بھی انٹر پروینشنل میٹنگ ہے ان سی او سی کا اجلاس جو ہے وہ بلالی گیا ہے جس میں تمام جو صوبے جتنی بھی ہیں ایڈوکیشنل منسٹر وہ بھی اور اس طرح ایس او پیز ہیں جو ہے ہیلتھ منسٹر بھی سارے کے سارے جو ہے وہ بائیس تاریخ کو جو ہے ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے ایمپورٹنٹ میٹنگ کے اندر ڈیسین ہوگا کہ کیا تعلیمی اداروں کا نیکسٹ مرحلہ سٹارٹ ہونا چاہیے یا جو ہے اوورال جائزہ لیے جائے گا اب تک کہ اس ویکہ کے اس کے اندر جو ہے پر اوپر کتنے ایس او پیز پر عمل کیا گیا تو سارا کا سارا جو اوورال ریزلٹ ہے وہ بائیس تاریخ کو دوبارہ ملنے جا رہا ہے کہ اس ویک کے بارے میں نیکسٹ جو ہے وہ چھوٹیاں ہوں گی بڑھیں گی نہیں بڑھیں گی کتنے چانس ہیں کہ کیا چھوٹیاں جو ہے وہ ہوگی یا باقی جو ہے وہاں سے اپنا نیکسٹ جو مرلا ہے پنجاب کے اندر بھی باقی سطوبوں کے اندر بھی شروع ہوگا تو اس سلسلے میں نیکسٹ جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو جو ہے اس کوئنٹ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کے مائنٹس کے جنہیں بھی کنفیوجن ہیں وہ کلیر ہوں اور ساتھ ساتھ چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن کو انیبل کرنے تاکہ آنے والے جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ نوٹفکیشن مل سکے آپ کو کیونکہ خانٹی جنی یوٹیب چینل آپ کو بروقت اتھنٹک اور ویڈ پروف نیوز دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹیڈس کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے تینکیو ویری مچ